سنیے کا میرے سسنگ برمیو بھگون سب کی نئیہ پار لگا دینا اور وہ تو لگاتا ہے سب کی نئیہ پار کیونکہ ان کے گھاٹ پر جو بھی آتا ہے نا اس سے وہ پار کرتے رامین ایک ایشا گرنت ہے جو پیارے بڑا ہی انمول گرنت ہے امول ہے ہمارے تمہارے جیوان کے لئے مانب کے جیوان امول لی بات ہے جن کا کوئی مول نہیں سنت و سنتائیں کے عشکرنی جمی کھٹار چندنی آچرنی کٹائیں پراشو ملائیں سنی بھائی نی جگو نہ دیں شگند بچائیں سنتوں اور اشنتوں کی کرنی ایسی ہے جیسے کھلاڑی اور چندن کا آچرن ہوتا ہے پیارے سنیے گا دھیان سے بھائی سنو کھلاڑی چندن کو کٹتی ہے کیونکہ اُس کا سبحاب ہے کہ کٹنا تجھے گا اُلاڑی کا بھائی ہے کٹنا پرچھوں کو کنٹو چندن اپنے سبحابس اپنا گڑ دے کر اُس سے کٹنے والی کھلاڑی کو بھی وہ سگندیت کر دیتا کیا کر دیتا ہے اُس کھلاڑی کو بھی سگندیت کر دیتا تو ہمیں اپنے جیبن میں اِس پرکار سے بتید کرنا دوسروں کو سگندیت کرنا ہے کیسے بھی ہمیں یہی پرتن کرنا ہے کٹنا نہیں ہے تنسار میں سگندی بھیلائیں تاتی شرسی شیں چڑت جگ بل لگو شری کھنڈ اَنَلَدَائِ بِیٹَّتُ گھنائیں پرس بدن یہ دنڈ ہاک میں جلا کر کے پھر گھن سے پیٹھا جائے تو جو دنیا میں لوگ چندن بن کر کے دوسروں کو سگندی دیتے ہیں ان کو دیوتاوں کے سمان آدھر اور سمان ملتا ہے پوجہ ہوتی ہے ان کی اور جو کھلاڑی کا کام کرتے ہیں انہیں تو اگری میں لگا کر کے گھن سے پیٹھا جائے اب ایشلا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو کیا کرنا ہے سنتے ہیں اس بجن کے دور موسیقی 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 اگوان سب کی نئیہ اُس پار لگا دینا اب تک تُنی بھایا ہے آگے بھی نبھا دینا اے میرے حری میری نئیہ کو پار لگا دو موسیقی 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 مجدھار کھڑی نائیہ دگ مگ ڈوری جگ میں پربو 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 من بھٹک گیا میرا دنیا کی گل گل میں اے میرے پربو 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 اب تن من کرے بنتی ہمیں اپنا بنا لینا بھگوان ہو بھگوان سب کی نائیہ اس پار لگا دینا اب تک تو نبھایا ہے آگے بھی نبھا دینا ہاں ہاں تو گوھر کرتے ہیں میرے سنگیت اور سرسن کے پرمیو بشواس کا فل ہمیشہ اچھت ملتا ہے ہمیں اپنے چنچل من کو اپنے آنگن کو بہارنا ہے جب ہی بھگوان کا اس میں باس ہوگا جب ہی بھگوان کا عشم باس ہوگا نرمل جن من سو موہ بابا موہ کپٹ چھل چھدرن بابا یہاں سے سنیے گا پرے ایک سچا بھکت تھا پر بہت ہی سیدھا تھا اسے چھل کپٹ کا پتہ نہیں تھا وہ ہیدہ سے چاہتا تھا کہ مجھے شیکر بھگوان کے درشن ہو جائے درشن کے لئے وہاں دن اور رات چھٹ پڑتا رہتا تھا یہی لالسہ لگی رہتی کب مجھے بھگوان کے درسل اور جو کوئی بھی ملتا اس سے اپائے پاس تھے ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک تھک کو اس کی استطیقہ پتا چلتے ایک چھوڑ اور تھک کو اس کی استطیقہ پتا چلتے وہاں سادو بہیش بنا کر کے آیا اس سے بولا ارے بھائیہ میں تمہیں آج ہی بھگوان کے درسل کر آ دوں گا تم اپنا سارا سامان بیچ کر کے میرے ساتھ جنگل میں چلو تو وہ نشک پڑ تھا پیارے بھکت نشک پڑ سرہ ہردیا کا تھا اور درسل کی چاہ سے بیعکل تھا اس کو بڑی کسی ہوئی اس نے اسی سمیں جو کچھ بھی دام ملے اسی پر اپنا سارا سامان بیچ دیا اور روپے ساتھ میں لے کر کے اس تھک کے ساتھ میں چل دیا راشتے میں چلا جا رہا ہے راشتے میں ایک کوئی ملا تھک نے کہا بس اس کوئے میں بھگوان کے درسل ہوں گے بھائیہ اگر تمہیں درسل کرنے ہیں تو میری بات ماننی پڑے گی تمہیں ان پیسوں اور روپیوں کو یہی رکھ دو اور پوئے میں جھانکو سرل بشواسی بھکت نے ایسا ہی کیا اسے تو بشواس تھا نا بھگوان کو اس لئے اس نے جب کہا کہ پوئے میں جھانکو تو وہ جھانک نہیں لگ تب تھگ نے کیا کیا کہ ایک دم سے ڈھککا مار دیا اور وہ بیچارہ گر گئے لیکن بھگوط پر پاسے اس کو جراسی بھی چھوٹ نہیں آئی جاکورا کی سائیاں مار سکے نا بھگوان نے اس کی رچہ کر لی اور ساتھ ساتھ بھگوان کے درسل بھی ہو گئے اس کوئے میں وہ کرتھات ہو گیا تھگ روپیے لے کر کے چپت وہاں سے ایک دو تیر ہو گئے اب بھگوان نے شپائی کا بھیج در کر کے اسے پکڑ لیا آگے جا کر کے اور اسی کوئے پر لا کر کے اندر پڑے ہوئے بھگوط سے سارا حال کہا اور بھگوط کو کوئے سے نکالنا چاہے بھگوط اس سمیں بھگوان کی روپما دھری کے سرس رسپان میں مست تھا کیوں کوئے بھگوان کے درسل ہوئے تو وہ اسی میں مست تھا آپ مجھ کو اس سمیں نہ چھیڑیے یہ ٹھگ ہو یا کوئی ہو اس نے کیا جواب دیا یہ ٹھگ ہو یا کوئی بھی ہو میرا تو گروہ ہے سچ مچ میں انہوں نے میری پونجی کو ہر کر کے مجھے اس تری حری کے درسل کرا دیا ہے ارے مجھے اس دھن کی کوئی اولاکہ نہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے حری کے درسل کرا دیا ہے اس سے میرا جیوان دھنے ہو گیا ارے انہیں آپ چھوڑ دیجئے بھگوان سے نبیتن کرنے لگا ہے وہ بھگوان کا آج جو ٹھک تھا نا اس کی بھی آنکھیں کھل گئیں اس کے بھی بچار بدل گئے اور وہ بھی دوسرے دن سے بھگوان کا سچا بھکت ہو گیا تو سجلو جس کو بھگوان پر بشواس ہوتا ہے اس کو ہر جگہ بھگوان ہی دکھائی گئے اور اسے بھگوان عوش ملتے ہیں کسی رکھ کسی روپ میں نا جانے کس روپ میں نارا اینڈ مل جائے اس لئے کبھی کسی کا اپمان نہیں کرنا چاہیے آئیے اس بھجن کے دورا سنتے ہیں پیارے یہ اندر جو آنگن ہے نا جس پرکار سے ہم اپنے گھر کے آنگن کو روزانہ بہارتے ہیں اسی پرکار سے جو من من رہنا اس کے آنگن کو چنچل من کو ہمیں کیسے سوارنا ہے ہم نے آنگن نہیں پہارا چنچل من کو نہیں سوارا ہم نے آنگن نہیں پہارا چنچل من کو نہیں سوارا کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان بھگوان ہرے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان اور کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان چان کی کیرن کہی بھی ہر کوٹری ہندیری آنگن چوبارا اندھی آرہ کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان پیارے جب ہم اندکار میں ہیں تو پھر ہمیں بھگوان ادرابت نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس سنسار میں بھگوان سی کشن نے گیتا میں بھی کہا ہے نہیں گیانین سہترسم پویتر مہی بلتے ان سنسار میں گیان کے سوا اور کوئی بھی ہمیں پویتر نہیں کر سکتا ہے اس لئے اندکار کو دور کرنے کے لئے ہمیں گیان روپی پرکاس کی بہت ہی ضرورت ہے اور کیا ارہ دیں ہمارا پھگل نہ پایا جب دیکھا دکھی آرہ کسی پنت بھولے نہ ہم سے پایا نہیں سہارا ارہ دیں ہمارا پھگل نہ پایا جب دیکھا دکھی آرہ کسی پنت بھولے نہ ہم سے پایا نہیں سہارا سوکی ہے کروڑا کی دھارا کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان یارے کوئی دکھی ہو ہمارا ہرتے نہ پھگلے تو پھر وہ ہرتے نہیں مانا جائے گا وہ بھگوان کا بھکت نہیں مانا جائے گا وہ تو راتشت پرورتی کا انسان مانا جائے گا جس کے ہرتے میں دیان نہ ہو اس پرکار سے بنا بارس کے یہ پردوی سوک جاتے ہیں اسی پرکار سے ہمارا ہردیوی بنا بھجن کے بے روکھا سکھا رہتا ہے اور نرمل من ہو تو رگنا یک سبری کے گھر جاتے ہیں چامسور کی چامسور کی راہ پکڑ کر ساگ بیدر گھر کھاتے موسیقی اور نرمل من ہو تو رگنا یک سبری کے گھر جاتے چامسور کی راہ پکڑ کر ساگ بیدر گھر کھاتے چامسور کی چامسور کی راہ پکڑ کر ساگ بیدر گھر کھاتے موسیقی اس پہ تم نے نہیں بچارا اس پہ تم نے نہیں بچارا کیسے آئیں گے بھگوان ہم نے آمن نہیں بہارا چنچل من کو نہیں سبارا کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان کیسے آئیں گے بھگوان ہاں تو لیجے میرے سنگیت اور ستشن کی پریمیو ہر انسان کہتا ہے کہ مجھے بھگوان مل جائے بھگوان کی پرابتی ہو جائے لیکن اس کو پرابت کرنے کے لئے کچھ ہمیں تیاغ کرنا ہوگا اپنے جیبن میں پرماعتما کو پرابت کرنے کے لئے ہمیں ستشن کے مات پر چلنا ہوگا بتایا گیا ہے کہ ایک راجہ کے تین سو ساٹھ رانیاں تھیں کتنی تھی مہاراج تین سو ساٹھ رانیاں وہ راجہ کہیں ایک بار بیدیش میں گھومنے کے لئے گئے جب بیدیش میں گھومنے کے لئے جانے لگے ہیں تو ان رانیوں نے کہا مہاراج آپ کہاں جا رہے ہو کہا میں کہیں گھومنے کے لئے جا رہا ہوں بیدیش میں مہاراج نے کہا ہے رانیوں آپ کو اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو کوئی بشتو چاہیے تو مجھے بتا دو لکھ کر کے دے دو آج سبھی رانیوں نے ایک ایک پرچی پر لکھا کسی نے لکھا کہ میرے لئے سابون لے کر کے آنا کسی نے لکھا کہ میرے لئے تیل لے کر کے آنا کسی نے لکھا کہ میرے لئے رومال لے کر کے آنا کسی نے لکھا کہ میرے لئے وشت لے کر کے آنا سبھی نے الگ الگ اپنے سامان لکھ دیئے ایک اپنی اپنی پرچی پر کنتو بتایا گیا ہے کہ ایک رانی نے ایک پرچی پر اپنا نام لکھا اس نے کسی بھی بشتو کا نام نہیں سرپ اپنا نام لکھا مہراج جب بیدیش میں پہنچ گئے بہت گھومے پھر اس کے بعد میں انہوں نے جب پرچیوں کو دیکھا تو ان پرچیوں میں رانیوں نے الگ الگ اپنی اپنی بشتو کسی نے رومال کسی نے سابن کسی نے تیل کسی نے پاوڈر سبی نے الگ لکھا لیکن ایک رانی نے اپنا نام لکھا جب رانی نے اپنا نام لکھا تو مہراج نے دل میں بچار کیا اب میں اس کے لئے کیا لے کر کے جاؤں سمجھنے کی بات ہے دھیان کرنا میرے سجل مہراج نے دل میں بچار کیا میں اس کے لئے کیا لے کر کے جاؤں پتہ نہیں اسے کیا پسند ہوگا آج بہت سارا سامان کھریدا اور واپس آئے تو سب سے پہلے راجہ اس رانی سے جا کر کے ملے جس نے اپہار نہ لکھ کر کےول اپنا نام لکھا تھا راجہ نے آ کر کے پوچھا تمہیں کیا چاہیے رانی نے کہا مہراج مہراج مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے کیول آپ کی ضرورت ہے مجھے کیول آپ کی ضرورت ہے ان سنسار کی بشتوں کی ضرورت نہیں ہے مہراج نے جب اتنے بچن سنے ہیں تو وہ بڑے ہی پرسند ہوئے اور سوچنے لگے کہ رانی کے یہ بیچار کتنے اچھے ہیں اب سوچئے گا میرے کہنے کا مطلب ہے میرے پیارے جگدیس سے اگر تم جگت مانگوگے تو آپ کو یہ سنسار ملے گا لیکن اس جگدیس سے اگر تم ایسر سے اس ایسر کو مانگ لو تو پھر آپ کو وہ پرماتما وہ ایسر ملے گا سنسار اور اس کے پھدار شایع روپ ہیں بس سار ہے تو سنسار کو بنانے والے پربوں میں ہیں کیونکہ رامائن میں بھی بتایا گیا ہے ایک آس ہری من راکھ ارتات ایک ہری کی آسہ من میں رکھو پرماتما کو پرابت کرنے کی آسہ رکھو نانک دکھ بھرم بھے اُٹھ جائے گروہ مہراج کہتے ہیں کہ پربوں کے اس مر سے سارے دکھ بھرم اور بھے بھاگ جاتے ہیں اس لیے کسی سنسار والوں سے مانگو تو آپ کو بھشتو مل جائیں گے لیکن پرماتما سے کسی بھشتو کی چاہ مت رکھو اس پرماتما کو ہی مانگ لو تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا آئیے گوھر کرتے ہیں اس بھجن کے دورہ کتنی شندر بات لکھی ہے سبی دھیان سے سنیں گے پیارے بڑی ہی شندر بات بتائی ہے اس سنسار میں بھگوان سے بھڑ کر کے ہمارے تمہارے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور اس پرماتما جیسے کوئی بھی نہیں ہے وہ پرماتما بڑا انوکہ ہے بڑا بچیتر ہے بھگوان جیسا کوئی نہیں بھگوان جیسا کوئی نہیں بھگوان جیسا کوئی نہیں بھگوان جیسا کوئی نہیں وہ تو جہان میں وہ تو جہان میں سب سے بڑا ہے بھگوان جیسا کوئی نہیں بھگوان جیسا کوئی نہیں بھگوان جیسا کوئی نہیں بھگوان جیسا کوئی نہیں پیارے بھگوان جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے وہ سارے جہان میں سب سے بڑا ہے مہان ہے اس پرماتما کا دھیان کرو اس عیسور کا دھیان کرو اور اس جگ کا کرتار وہی آہ دھار وہی دھار دھار وہی ہے ارے اس جگ کا کرتار وہی آہ دھار وہی دھار دھار وہی ہے مات پتہ اور بندوس کا جگ میں سب کا بھر دھار وہی ہے مات پتہ اور بندوس کا جگ میں سب کا بھر دھار وہی ہے نرولوں اناتوں کا وہی آسرا ہے بھگوان جیسا کوئی نہیں بھگوان جیسا کوئی نہیں پیارے وہ سارے سنسار کا آدھار ہے کرتار ہے بھرتار ہے وہ ہمارا تمہارا سب کا مات پتہ ہے اسی کا دھیان لگائی ہے اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا بھگوان ہوتا ہے نرولوں کا بھی میرا ٹھاکور ہے میرا پربو ہے ہر ادھر ادھر جو بچہ کے نجر دنیا میں جو کوئی پاپ کرے گا دیکھ رہا کڑ کڑ میں بسا کوئی اس کی نجر سے بچ نہ سکے گا دیکھ رہا کڑ کڑ میں بسا کوئی اس کی نجر سے بچ نہ سکے گا اس کی نجر سے بچ نہ سکے گا جسے نہ وہ جانے جسے نہ وہ جانے ایسا دنیا میں کیا ہے بھگوان جیسا کوئی نہیں بھگوان جیسا کوئی نہیں داد ہے پیارے ادھر ادھر جانے سے کچھ ہونے والا نہیں کیوں کہ وہ کڑ کڑ میں ہیں اس کی نظر سے بچنا بڑا موسکل ہے 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 وہ تو جہان میں سب سے بڑا ہے بھگوان جیسا کوئی نہیں موسکل ہے 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 میرے سنگیت اور سرسنگ پرہیمیو یہ دنیا بڑی ہی بے رہم ہے ہر بیقتی اپنا ایک کام بنانا چاہتا ہے اپنا کام بننے کے بعد پھر وہ راستہ بدل دیتا ہے میرے بھگوط پرہیمیو بڑی ہی سندر کہانی ہے آپ کے بیچ میں لے کر کے آیا ہوں دو مطر تھے بڑی ہی گنشت مطر تھا لیکن پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ نیکی کے ساتھ میں بدی ہے لیکن اگر آپ اچھا کرو گے کسی کے ساتھ میں تو بھگوان تمہارے ساتھ میں اچھا کرے گا کر بھلا تو ہو بھلا سیدھی شیبات جو مطر تھا وہ صدیب اپنے مطر کی سہایتہ کرتا اچھا سوچتا اس کے وارے میں جب ایک بار اسے اپنے کاروبار میں بہت بڑا گھاٹا چلا گیا سمجھ لو کہ وہ روڈ پر آ گیا اتنا بیبس ہو گیا اپنے مطر کے یہاں گیا کہنے لگا بھائیہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے میں کیا کروں میرا سارا کاروبار چوپڑ ہو گیا اب آپ ہی کوئی راشتہ بتاؤ اس نے دل میں بچار کیا اور سوچا میرا مطر ہے ہاں کر لی اور کہا بھائیہ چنتہ مت کرو میں تمہاری سہایتہ کروں سجنو سمجھ گجرتا گیا سمجھ کے انسار اپنے مطر کی اس نے اچھی سہایتہ کی پھر سے اس کا کاروبار کھڑا ہو گیا لیکن سمجھ کا چکر ایسا ہوتا ہے جیون میں اتار چھڑاو آتے رہتے ہیں میرے بھگوت پریمیوں وہ مطر اچھی طرح سے اپنے کاروبار میں سچ سیج پھل ہو گیا لیکن جس نے سہایتہ کی تھی سمجھ کے انسار اس کی گاڑی کا پہیا پٹری سے اتر گیا سمجھ بدلتا گیا وہ بیچارہ بڑا ہی بیبس وہ بھی ایک دن اپنے مطر کے پاس میں گیا کہنے لگا بھائی سمجھ بڑا بلوان ہوتا ہے پتہ نہیں کس سمجھ کس راشتے پر پہنچا دے کہا بھائیہ کیا بات ہے اس نے اپنی ساری کہانی بتائی لیکن جس مطر کی سہایتہ کی تھی جس اپنے سگے مطر کی سہایتہ کی تھی اس نے آج دھوکا کیا ہاں کر لی لیکن اس کے ساتھ میں چھل کیا کپڑ کیا سوچنے لگا میرے سامنے مجھ سے اتنی اچھی باتیں چپڑی چھیکنی باتیں کہہ رہا تھا لیکن آج تک اس نے میری کوئی سہایتہ نہیں کی میرے کاروبار میں آج تک میں جہاں گیا وہاں کسی نے بھی مجھے سرمان اور آدھر نہ میری سہایتہ کی مطر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے وہاں سپارش کی یہ کیا وہ کیا سجنو لیکن سمیں کا چکر ایسا ہوتا ہے کہ سمیں گجرتا گیا پھر سے وہ جو مطر دھوکے واج نکلا وہی گریب ہو گیا اور وہ پھر سے اپنے کاروبار میں سچے کھل ہو گیا پربو کے یہاں نیای ہے انیای نہیں ہے اس لئے ہمیں اپنے دھرم پر چلنا ہے اپنے کرتب پر چلنا ہے اس دنیا کو نہیں دیکھنا ہے آگے وہی بڑھتے ہی جو ہمیشہ جھک کر کے اور دوسروں کی سہیتہ کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں اس بھجن کے دورا کیا بتایا ہے موسیقی 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 نیر مل جن من سو موہی پاو موہی کپٹ چل چھتر نبھاو نیر مل جن من سو موہی پاو موہی کپٹ چل چھتر نبھاو اوہ جھونٹے جگ میں پسایا اوہ بابرے کر کے وائدہ تُو آیا اوہ بابرے ہو تُو نے کچھ نہ کمایا اوہ بابرے کر کے وائدہ تُو آیا اوہ بابرے تُو نے کچھ نہ کمایا اوہ بابرے کر کے وائدہ تُو آیا ہاں تو آپ سوی آنند لی رہے ہیں نرکل بھجن کا میرے سنگیت اور سلسنگ پریمیو یہ ہمارا تمہارا جیون بڑا ہی انبول ہے بڑے سو بھاکشیں ہمیں تمہیں پرابت ہوا ہے یہ یوں ہی نہیں ملتا پیارے کھئی جنموں کے پنے ادھا ہوتے ہیں تب کہ ہمیں یہ معنو کا سرین ملتا ہے اس لئے میرا آپ سبی سے ایک ہی کہنا ہے کہ دنیا میں جیو سو سان سے زیو اور مرو تو سان سے مرو ایک شمیہ کی بات ہے بھرمہ جی نے سوچا آج بھاکوان شی کشن کا ادھرام رت لینا ہے پر شی کشن کو پتا نہ چلے اور بھرمہ جی برج میں آگا سوچنے لگے بھرمہ جی کہ بھاکوان شی کشن کو پتا نہ چلے اور میں ادھرام رت لے لوں گا برج میں آگے ساتھ میں بھوجن کر رہے اور بھوجن کر یمنا جل میں ہاتھ دھونے جائیں گے تم میں ادھرام رت لے لوں گا اس لئے مچھلی بن گئے اور بھرمہ جی جیسے ہی مچھلی بنے ترند بھاکوان شی کشن بھاکوان نے سکاؤں کو کہا آج ہم جل سے ہاتھ نہیں دھوئیں برج رج سے ہاتھ دھولے نا تو وہ بات بھرمہ جی نے سن لی تو بھرمہ جی چھینٹی بن گئے اور چھینٹی کے روپ میں وہاں آگے بھاکوان شی کشن کو بھی پتا چل گیا اس لئے سکاؤں کو کہا آج کوئی بھی برد رج سے بھی اپنے ہاتھ نہیں دھوئے گا تو بھرمہ جی نے سوچا سکیشن اب کیا کرتے ہیں دیکھو کچھ کرتے ہیں مجھے ان کا ادھرام رت لینا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے بھاکوان نے سکاؤں کو بتایا کہ آج کوئی بھی اپنے ہاتھ ساپ نہیں کرے گا سب ایسے بھوجن کرنا کہ ہاتھ دھونے کی ضرورت ہی نہ پڑے گا تو سب ہی سکاؤں نے بھوجن کرنے کی پہشات اپنی انگلیوں کو چھاٹ لیا تاکہ ہاتھ دھونے کی کوئی نووت ہی نہ آئے بھرچ میں بھاکوان سکیشن کا ادھرام رت گھن کرنا کرنے آئے پر مجھے وہ ملا نہیں تر بھرمہ جی نے پربو سے ماں پھی مانگتے ہوئے کہا پربو مجھے چھما کر میں نے آپ کا ادھرام رت پانے کے لیے کتنی چطرائی دکھائی کن تو آپ کی آنکھوں نے مجھے ہر روپ میں پہنچان لی تب بھاکوان سے کسیشن نے کہا ید آپ کو میرا ادھرام رت چاہیے تو اتنے روپ بدرنے کی کیا ہو سکتا آپ نے مجھ سے ہی کہہ دیا ہوتا پرنٹو آپ اپنی چطرائی کے کارڑ ہی ادھرام رت سے بنچت رہے اب اس کا کیا طاعت پر ہے سکتے بھاکوان کو کبھی ہم چطرائی سے چالا کی سے پراب نہیں کر سکتے ہیں وہاں تو نرمل من جن سو موی پاوا موی کپٹ چل چھدرن بھاوا بھاکوان کے سامنے کوئی چطرائی چلنے والی نہیں ہے کوئی چالا کی چلنے والی نہیں ہے کوئی بھی چلوال کوئی بھی چلنے والا نہیں ہے آئیے سنتے ہیں بھجن کے دورا کیا بتایا کبھی نے کتنی سندرباد لکھیا ہے سنے گا اس بھجن کے دورا جو دولت کے دیبا نے ان کے بارے میں کیا بتایا ہے موسیقی 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 جا گو رے جا گو رے اے دولت کے دیبانوں موسیقی جا گو رے جا گو رے اے دولت کے دیبانوں موسیقی موسیقی سنیو میرے بھجنوں کے پریمی ہو دولت سے کیا ملتا ہے دیبانے دولت کے جو ہیں سنیے گا دولت کیا دے سکتی ہے اور کیا نہیں ہے موسیقی 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 اے دولت کے دیوانوں جا گورے جا گورے اے دولت کے دیوانوں پیارے دولت سے آپ اینک لے لوگے لیکن نین نہیں مل سکتے دولت سے آپ روٹی لے لوگے لیکن بھوک نہیں لے سکتے یہ ایشور کی دین ہے پراکرتک دین نہیں دولت لڑکا دے شکتا پر پتر دلانا مشکل ہے اے دولت لڑکا دے شکتا پر پتر دلانا مشکل ہے دولت نو کر دے شکتی پر سیوک پانا مشکل ہے دولت لڑکا دے شکتی پر پتنی پانا مشکل ہے دولت لڑکا دے شکتی پر نید کبھی نہ لاشکتے نید کبھی نہ لاشکتی جا گو رے جا گو رے اے دولت کے دیوانوں جا گو رے جا گو رے اے دولت کے دیوانوں موسیقی کچھ پیسے میں جا کر سجنوں جہر بھی لے آؤگے کچھ پیسے میں جا کر سجنوں جہر بھی لے آؤگے بیچ کروڑ میں بھوند ایک تم امرت کی نہیں پاؤگے بیچ کروڑ میں بھوند ایک تم امرت کی نہیں پاؤگے دولت لڑکا دے شکتی پر گیان نہیں تم پاؤگے جا گو رے جا گو رے اے دولت کے دیوانوں جا گو رے جا گو رے اے دولت کے دیوانوں اے دولت کے دیوانوں اے دولت کے دیوانوں موسیقی